اسی طرف اترنے لگا دور ایک بستی کے گھروں سے ٹمٹماتی روشنیں دکھائی دینی تھی یہ بستی دیکھنے سے قریب نظر آتی تھی لیکن فاصلہ اچھا خاصا تھا بستی کے قریب پہنچتے پہنچتے سیری ہو گئی بستی کی مجھے سے ازان کی صدا بلند ہونے لگی یوسف گھر جانے کی بجائے سیدھا مسجد میں گیا پانچ امات نماز عطا کرنے کے بعد اپنے گھر آ گیا جہاں اس کی مان ناشتہ تیار کر رہی تھی صبح کا اجالہ پھیل رہا تھا یوسف کے ماتے پر تفکرات کی سلوٹیں گہ رہی تھی گھر آ کر کسی سے بات کیے بگئے یوسف پچھلی کوٹری میں آ گیا اس کوٹری میں لکڑی کے بڑے بڑے صندوق پڑے تھے اوپر سب سے چھوٹی صندوقچی تھی نیچے اس سے بڑے صندوق اس نے سب سے چھوٹے صندوق کو ہٹایا اور پھر سب سے بڑا صندوق کھول کر اس میں سے رضائیاں اور چادریں باہر نکالنے لگا شاید اسے کسی خاص چیز کی تلاش تھی یہ ایک کپڑے کا تھیلہ تھا جو تیہ کر کے صندوق کی تیہ میں رکھا تھا اس نے اجلل سے اسے باہر نکالا کھولا اس میں سے سفید رنگ کا کپڑا نکالا جو سال خردہ ہونے کی بنا پر مٹے آلہ ہو چکا تھا کپڑے پر کسی کے ہاتھ سے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی یوسف غور سے پڑھنے لگا جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کے چیرے پر تفکر رونما ہوتا چلا گیا شکونتلا یوسف کے مجھے استراری انداز میں نکلا مجھے دادا حضور سے ملنے جانا ہوگا کیا بات ہے پتر آباس سنکا یوسف پڑھتا اس کی ماں کھڑی تھی خدہجہ بی بی یوسف نے ماں کے شانے پکڑ لی آج مجھے شکونتلا ملی تھی شکونتلا کون شکونتلا تھاکو جیراج کی بیٹی نہیں ماں جیراج کی بیٹی نہیں شکونتلا ناغن جس کا تذکرہ نسل در نسل سے ہمارے خاندان میں ہوتا رہا ہے ناغن شکونتلا ہائے میں مر گئی ماں سینے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندانہ لجے میں بولی کیا وہ ابھی تک زندہ ہے ہاں ماں وہ آج رات مجھے ملی تھی وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ کیا اس نے تمہیں پہچان لیا ہے خدیجہ بی 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 بہت فکر مند تھی نہیں ماں اس نے تو نہیں پہچانا مگر میں اسے اپنی پہچان ضرور کراؤں گا نہیں پتر نہیں ایسا ہرگز نہ کرنا ہم یہ بستی ہی چھوڑ جائیں گے کہیں اور جا بسیں گے نہیں ماں ایسا کیا تو سائن بابا کی روح ترپ اٹھے گی شکونتلا ہوا میں تیرتی ہوئی جروکے کے راستے اندر جا پہنچی علیل صبح کا وقت تھا یہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت کمرہ تھا جروکے سے موسم مہار کی صبح کا آسمان شگفتگی اور تازی کا نور برساتا نظر آ رہا تھا شہدادہ سلیم کے چہرے سے فکر مندی اور بریشانی ہوئی دا تھی بہوابی کے اثرات نمائی تھے وہ ایک کشمیری فروگل پہنے جروکے کے قریب کھڑا تھا لیکن کمرے میں وہ کیلہ نہ تھا بلکہ ایک اور شخص بھی موجود تھا جو اندیش شاہ ناک نظروں سے سلیم کو دیکھ رہا تھا دونوں باتوں میں مصروف تھے سلیم کہہ رہا تھا تم نہ صرف میرے دوست میرے بھائی ہو بلکہ ایک مشیر بھی ہو بکتیار تم ہی وہ واحد شخص ہو جس کو میں اپنا خالے دل کہہ سکتا ہوں انارکلی میرے رکر پے میں اتر گئی ہے اس کا ملکوتی حسن میرے حواس پر چھا گیا میں اس کے بغیر اور وہ میرے بغیر اب نہیں رہ سکتی ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و مجزوم ہو چکے مگر دنیا کے رسم رواج ہمارے پیار کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہیں میں شاہی روایات کا کہہ دی ہوں شاہی روایات ایک کنیز ایک ذر خرید باندھی کو کبھی شاہی ہاندان میں جگہ نہیں دیتی اور اب تو ہماری محبت کے راہ سے دلارام بھی واقف ہو چکی ہے ہاں شہزادے بکتیار نے زبان کھولی شخصیت کی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت اور باروب تھی دلارام انارکلی سے ویسے بھی بغض رکھتی ہے اور وہ اس ملک کی پرانی رکاسہ کنیز ہے رکس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا تاکہ قابل سے آنے والی نادرہ کنیز نے سلانہ جشن کے موقع پر پہلی بار رکسو نغمہ کا وہ جادو پیش کیا کہ ظلِ الٰہی شہنشاہ جلالدین اکبر نے اسے انارکلی کے خطاب سے نواز کر شاہی رکاسہ کا درچہ دیتیا جس سے دلارام کی بہت سبکی ہوئی اسے شاید انارکلی اور آپ کے پیار کی خبر پہلے سے تھی اس لئے وہ موقع کی تلاش میں رہی اور بلاخر گزشتہ شام اس نے آپ اور انارکلی کو نا صرف ہم اگوشتے کے لیا بلکہ جان بوجھ کر اس نے انارکلی اور حصوصاً آپ کو باور کروایا کہ وہ آپ دونوں کی محبت سے واقف ہے میں نے آپ کو کنیز سے پیار کی پینگے بڑھانے سے منع بھی کیا تھا مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اب آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا راز اور ایک کنیز اسے واقف کسی بھی لمحے دلارام کے سینے سے نکل کر یہ راز محل میں آگل گا سکتا اور پھر اس کا انجام زلِ الٰہی جیسا باپ اور آپ جیسا زدی فرزند کیا انجام ہوگا بختیار آت ملنے کے ساتھ میں یوسی سے سر ہلانے لگا لیکن بختیار مجھے یقین ہے کہ اب دلارام اس راز کی قیمت چاہے گی کیونکہ اس نے انارکلی کو کہہ دیا تھا کہ اس راز کی قیمت بھی جانتی ہے اور وہ بازار بھی جہاں یہ بکھ سکتا ہے یقیناً عالم بنا کو اس نے ذن میں رکھا ہوگا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دلارام کو راز کی قیمت آبدا کریں یقیناً شہزادہ سلیم پر سوچ انداز میں بولا لیکن کس قدر صاحب عالم بختیار قدرے چھکایا دلارام کی توقع سے زیادہ شہزادہ سلیم بیتابی سے بولا لیکن وہ تو ہر کچھ کچھ عرصے بعد آپ سے راز کی قیمت وصول کیا کرے گی اس طرح تو قارون کا ہزانہ بھی وفا نہیں کر سکتا بختیار کی بات سن کر شہزادہ سلیم چڑ گیا اور اٹھ کھڑا ہوا ہاتھ پس پر باندھ کر ٹیلتے ہوئے کہنے لگا تم بحث چاہتے ہو دلیلیں مانگتے ہو لیکن میں ہم دردی چاہتا ہوں اس مسئلے کا حل مانگتا ہوں تم بزدلو بختیار ہر معاملے کا ہمیشہ تاریخ پہلو دیکھتے ہو اچانک ہی شکنتلہ چونگ پڑی وہی کنیز دلارام دو اور کنیزوں کے ساتھ پردہ ہٹا کر اندر داہل ہوئی دونوں کنیزے اس کے اقب میں تازہ پچھوان اور حاصدہ نکھائے ہوئے تھی دلارام کو دیکھ کر سلیم اور بختیار دونوں ہی حاموش ہو کر ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھنے لگے دلارام کی سربراہی میں دونوں کنیزیں عدب سے چھکیں اور عدا بجا لائیں اور ہکا رکھ کر اس کی نال بختیار کو پھڑا دی دوسری کنیز خاصتان ایک طرف رکھنے لگی صبح و خیر صحابی علم دلارام ایک دفعہ پھر چھکی اس کے ہونٹوں پر ایک تنزیہ مسکرات ابر آئی کام حتم کر کے تینوں کنیزیں واپس پلٹی تو شہزادہ سلیم بول اٹھا زافران اور ستارہ تم دونوں جاؤ دلارام ٹھہر جاؤ تم شہزادہ سلیم کا حوم پاکر زافران اور ستارہ جھکیوں اور واپس پلٹ گئیں فرمائیے صاحب علم کنیز کی عدمت کر سکتی ہے دلارام نگاہیں فرش پر گلا کر بولی ہم تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں دلارام فرمائیے حضور ارشاد فرمائیے ہم چاہتے ہیں کہ تم جو کچھ جانتی ہو وہ راس میں رہے شہزادہ سلیم کی بات سن کر دلارام اور چھک گئی پھر کہنے لگی آپ کے زیرے سایہ کنیز عالی ظرف ہے ایسا ہی ہوگا کیا تم اس کی سلیم کہتے کہتے روکیا ہاں حضور کنیز اس کی قیمت چاہتی ہے ہم جانتے ہیں شہزادہ حفیف سا متبسم ہو کر بولا تمہیں پوری ازادی ہے لیکن یاد رہے کہ ہمیں یک مشت قیمت ادا کرنا زیادہ پسند ہے شہزادہ سلیم کی بات سن کر دلارام سر جھکا کر کھڑی رہتی ہے شاید اس میں بولنے کی ہمت نہیں رہی آہر مو موڑ کر دوسری طرف کر لیتی ہے بولو بولو دلارام شہزادہ سبر کر کے نرمی سے بولا شہزادہ کی بات سن کر دلارام مڑ کر حسرتناک نظروں سے شہزادہ کو دیکھنے لگی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر اس کے ہونٹ تھر تھرہ کر رہ جاتے ہیں شاکونتلا ہموشی سے کھڑی اس دلچسپ تاریحی حقیقت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی مگر اسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا آپ بوجھ نہیں سکتے شہزادہ خود نہیں بوجھ سکتے کہ اپنی چاہت کو دوسری کنیز سے محبت کرتا دیکھ کر دلارام کیا چاہتی ہے ہموش گستاخ کنیز سلیم ہتے سے اکڑ گیا ہدے عدب کیا نہیں جانتی کہ اس لمحے کس سے گفتگو کر رہی ہو میں عورت ہوں صاحب علم مگر ہم صرف مرد نہیں میں تیری کنیز ہوں شہزادہ دلارام دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے تجھے یہ جرت کیسی ہوئی کمی نہیں اٹھ نکل دفعہ ہو جا اور آئندہ ہمارے سامنے مت آئی ہو شہزادہ کی بات سنکر دلارام کے چہرے پر تغیر رنما ہونے لگا وہ اٹھ کڑی ہوئی بیزتی اور معیوسی کی سرکی اور سیائی بھی ایک وقت اس کے چہرے پر پڑھاؤ ڈالنے لگی کوئی در کھڑی رہی پھر عمت یکجہ کر کے بولی صاحب علم میرا دل بختیار سہی میں معمول ہی کنیز سہی لیکن مجھ میں خداری باقی ہے ہمیں دھمکیاں دیتی ہو دلارام لے پھر گوھر سے سن اگر تیری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو تیری سربریدہ لاش راوی کی لہروں پر تیہ رہی ہوگی سلیم کی دھمکی سن کر دلارام نے پلکیں اٹھائی جن میں آنسو بھی تھے اور غصہ ہوئی تابہ اس نے دائیں ہاتھ ماتے تک لے جا کر آدھا بجا لائے کنیز اب رخصت چاہتی ہے یہ کہہ کر دلارام جیسے ہی واپس مریس شہزادہ سلیم شہزادہ سلیم نے یک دم نرم لیچے میں کہا اب بھی وقت ہے دلارام ہم تمہیں اس راز کو سینے میں دفن کرنے کی مو مانگی قیمت دے سکتے ہیں کنیز کی گفتگو تمام ہو چکی ہے صاحبِ عالم یہ کہہ کر دلارام تیز قدموں سے پردہ اٹھا کر باہر چل دی شکونتلا گیری لیکن ہموش سانس بھر کر ایک کونے میں بیٹھ گیا سوچنے لگی کہ میرے دور یا فیرونوں یا ہلاکوں کے دور میں کوئی کنیزی تھی جرت کرتے تو شہزادہ بلا تخیر اس کا سر تلوائے سے کلم کروا دیتے لیکن دور مگلیاں میں تو بڑی جمہوریت ہے لیکن پھر شکونتلا چونک اٹھی اور باہر نکل کر دلارام کو دکھنے لگی جو تیز تیز رہ دری میں سے جاتی نظر آئی یہ اب شہینشاہ تک اس راز کو پہنچانے کی کوشش کرے گی اور شکونتلا کا خیال غلط نہ تھا کیونکہ دلارام کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھی شہینشاہ اقبر کی طرف چل دی دلارام محل کی چہتی کنیزوں میں شمار ہوتی تھی اس لئے اسے شہینشاہ تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی شکونتلا اس کے پیچھے پیچھے تھی یہ شاہی محل کا شیش محل تھا جہاں صرف شہزادیاں یہ شاہی کلے کا شیش محل تھا جہاں صرف شہزادیاں ملکائیں اور شاہی بیگمات رہاش پذیر تھی ہارتر فرنگو نور کا سلاب تھا جہاں تجمل و شکت کے ساتھ ساترونک اور چہل پیل کا ایسا ہنگامہ بپا تھا جس کی دل عویزی اور تبانی اور درخشانی آنکھوں کو ہیرہ کیے دیتی تھی زربوف تو کم خواب نے دردیوار میں آگ سی لگا رکھی تھی فرش رہ دریان سرخ ایرانی کلینوں سے مرسسا تھے جن پر پاؤں دھنسے دھنسے جاتے سامری بے حبر پڑا تھا آگ نے اس کے چاروں اطراف تقریباً دائرہ بنا کر اسے قید کر دیا تھا بلکہ اب تو وہ شولو کی تپچ میں آگیا تھا اس اسنام شمالہ شنکرلال کو لے کر پہنچائی دونوں ہی سامری سے ذرا پرہ ہٹ کر ظاہر ہوئے تھے آگ کے شولے اب آسمان سے باتیں کر رہے تھے شنکرلال کھڑا ہو کر صورتحال کو سمینے کی کوشش کرنے لگا کہ آگ کے شولوں میں اسے اگنی دیوی کی شبیحہ نظر آنے لگی جو بادشے کھولے مسکرہ رہی تھی شنکرلال دیوی کی آواز آئے دیکھو آج تمہارے دشمن کو ہم کتے کی موت مارنے جا رہے ہیں اور تمہیں اس لئے یہاں بلایا ہے کہ نہ صرف تم اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ لو بلکہ اگر چاہو تو اپنے ہاتھوں سے سے مار بھی لو آہر کو تو ہمارا سچا سیوک ہے شنکر اگنی دیوی کے بات سن کر شنکرلال کی چھاتی چوڑی ہونے لگی لیکن ان سے قبل کہ وہ کچھ کہتا کہ اچانک کی قیامت خیز گرگرارٹ پیدا ہونے لگی زلزلے کسی کیفیت رونما ہو گئی صاف زلزلے کسی کیفیت رونما ہو گئی صاف اسمان تاریخ بادلوں سے ڈھک گیا اردگرد کے درہت زور زور سے ہلنے لگے شجر کڑکڑاتے ہوئے جڑوں سے اکھڑنے لگے شمالہ کے چیرے پر ہوائیاں پھیل گئیں کالی دیوی اس کی زبان سے نکلا وہ جان گئی کہ چونکہ سامری کالی کلکتہ والی کا لڑلا لہٰذا قضب کی دیوی انیکشن ہو گئی آگ کے پنکارتے شولے تیز ہواوں سے لرسنے اور کپکبانے لگے چار سوک گہراندیرہ چھانے لگا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا شنکرلال جائے پناہ کے لیے دوڑنے لگا لیکن کوئی جگہ محفوظ نہ تھی درات گر رہے چٹانے لڑک رہی تھی اسے پناہ کہاں ملتی شمالہ بھی دبکی ہوئی تھی شنکرلال کی غلام ہونے کی بنا پر وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی بگرنا اب تک چمپت ہو چکی ہوتی اب کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا آگ کے شولے جو پہلے نرم پڑھنے لگے مان وہ بھڑک اٹھے اب آگ برک رفتاری سے پھیلنے لگی تھی اس کے ساتھ ہی زوردار بارش شروع گئی اور ناملوم جگہوں سے کالے سیاہ بادن نکل آئے ہر طرف ہاہکار مچ گئی کہیں آگ کا قبضہ تھا کہیں شدید بارش سے سلاب آنے لگا قیامت سگرہ برپا ہو گئی دو دیویاں ٹکرا گئی ویران سانبوں کے جزیرے پر بھگدر مچ گئی پرندے مرنے لگے جانور ہلاک ہونے لگے سمندر کا پانی بچھر گیا موت بال کھولے رکس کرنے لگی زندگی جائے پناہ کی تلاش میں دیوانہ وار سرگردہ ہو گئی اگنی دیوی اور کالی دیوی دونوں ہی کہہر کی علامت ہیں دونوں اپنے اپنے سیوک کے لئے میدان میں آئی تھی بڑے بڑے پتھر فضاء میں سنسناتے پھر رہے تھے آکے غزمناک شولے ہر شیعہ کو نگلنے کی کوشش کر رہے تھے خوفناک و شدید طفانی بارش جزیرے کو ملی امیٹ کرنے کا عظم رکھتی تھی ہولناک زلزلہ زندگی کا نام نشان مٹا ڈالنا چاہتا تھا اور پھر شاید دونوں دیویاں تھک گئیں اپنے اپنے ترکش کے ہر تیر کو استعمال کر چکے دونوں ڈال ہو گئے آکے شولے ماند پڑھنے لگے بارش ہلتی ہوتی 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 بوندہ باندی اور پھر فوار میں تبدیل ہو گئی عبادل چھٹنے لگے زلزلے کے جھٹ کے دم توڑنے لگے اندیرہ چھٹنے لگا روشنی پھیلنے لگے لیکن اس منظر کو دیکھنے والی آگ اب کہاں تھی دونوں دیویاں اپنے اپنے ستان میں لوٹ چکی تھی کس کی ہار ہوئی کون جی تھی کون فیصلہ کر سکتا تھا دروازوں اور کھڑکیوں پر خوش نگار پردے کسی تلسم کی رازداری کرتے ہوئے معلوم ہوتے وسیعیوانوں کی چھتیں کیکوں اور جھاڑ فانوسوں سے دنیا شورا کا آسمان نظر آ رہی تھی حرم سرہ کے سین میں ایک ہنگامہ موجزن تھا زرق برک لباسوں میں ملبوس حسین و چمیل دلکش کنیزوں کی ٹولیاں مطلب جگہ پر بیٹھی خوش گپیوں اور حسی مزاق میں مصروف ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کر رہی تھی ہر طرف بے فکری گیمہ گمی کا عجب عالم تھا کہیں ناچ ہو رہا تھا کہیں شیر و نغمہ سے دل بہلایا جا رہا تھا حالانکہ صبح کا وقت تھا بمشکل ناشتے کا وقت ہی تمام ہوا تھا مگر شاہی قلعہ میں شیش محل کی روایتی رونے کے شروع ہو چکی تھی کنیزیں آ جا رہی تھی ہواجہ سراہ ادھر ادھر بھاگے پھی رہے تھے کوئی ہوان اٹھائے لا رہا تھا کوئی لاچی پان کا خاصتان اٹھائے آ رہا تھا شکنتلہ دلہ رام سے کچھ ہی فاصلے پر چلی جا رہی تھی دلہ رام کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی چہرہ پر گیر سنجدگی آنکھوں میں پانی نگاہیں نیچی کئی جگہ بچے بھی اچھل کود رہے تھے ہر طرف شورو گل بھی تھا لیکن جب دلہ رام کے ساتھ چلتی ہوئی شکنتلہ سین سے آگے برامدے میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے ہموشی چھاگ گئی ہو یہ دیوانی حاس تھا شیش محل کی خوبصورت اور اہم ترین جگہ جہاں اکبر اعظم استرحت فرماتے یا ناچ گانے سے دل بہل آتے ہیں بیگمات اور رشتداروں کے درمیان وقت گزارتے ہیں سلطنت کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا ایوان حاس میں ایک خاص قسم کا سکوت تاری تھا کنیزے دبے پاؤں چلنی تھی پیرے دار بھی جا بجا تھے جو ایک سرسری نظر دلہ رام کو دیکھتے لیکن اسے کسی نے نہیں ٹوکا آر ایک جگہ آ کر دلہ رام کو کچھ دیر رکنا پڑا آگے پردے تھے لیکن تھوڑی دے بعد دائیں بائیں کھڑے پیرے داروں نے دوریاں کھینچی تو پردے ہٹنے لگے دلہ رام کے ساتھ شکنطلہ بھی اندر داہل ہوگی اکبر ایوان کے ایک کونے میں مرسا تحت پر جو تین سیڑیاں انچا ہے زری تکیوں کے سارے نیم دراز ہیں ماتے پر تلک اور لباس انمولو جوارات سے پرتکلف اکبر کے دائیں ہاتھ ایک تحت پر رانی جو دبائی بیٹھی ہے ادھر ادھر بیگمات و شہزادیاں چوکیوں پر ہموش اور مدب بیٹھی ہیں دلہ رام کے دہلے کے بعد پیچھے پردے کھائی دیا جاتے ہیں شکنطلہ اندر کا منظر دیکھ کر مسکرہ دیتی ہے سامنے فرش پر شترنج کی بیسات بھی شیئے لیکن عام نہیں بلکہ جہازی سائد شترنج جس پر مہرے نہیں بلکہ کنیزیں مہرے بن کر کڑی ہیں تمام کنیزیں حسین و چمیل سے سراتے خوبصورت لباسوں میں ملبوس خانوں میں ساکت سٹیشو کی مانت کھڑی ہیں اور اپنے سر کے لباسے شنات کی جا سکتی ہیں جو کنیز جس شاتر کا مہرہ ہے وہ اسی پر مسلسل نظر جمائے کھڑی ہے جیسے ہی کھلاڑی اسے اشارہ کرتا ہے وہ قدم بڑھا کر اگلے ہانے میں کھڑی ہو جاتی ہے پیٹ جانے والے مہرے کنیزیں بسات کی کنارے پر ہموش بیانڈی تھی رانی اور اکبر آزم کھلاڑی تھے اور اپنے اپنی چالے چل رہے تھے مجال ہے کہ کسی کی آواز نکل رہی ہو مکمل ہموشی اور سکوت تاری تھا صرف اس کنیز کی پازیبوں جھانجوں کی چھنچھن کرتی ہوئی آواز ہوتی جب اسے کسی اگلے ہانے میں پہنچنے کا حکم ملتا جب تک بازی جاری رہی دلارام ستھ چہرے کے ساتھ کھڑی رہی ایک دو بار شہنشاہ نے اس کی طرف اچھٹی نگاہ بھی ڈالی لیکن بات نہ کی شاکمتلا ایک حالی پیوی پر ہموشی سے جا بیٹھی اور پھر بازی ختم ہو گئے اکبہ نے جو دبائی کو بہ آسانی مات دے دی خواجہ سراؤں اور کنیزوں کے دروہہ کافور نے چار مرد بر طالی بجائی تو چار خواجہ سراؤ ایوان میں آگئے اور بسات لپیٹنے کے بعد کاندھوں پر لات کر چل دئیے دلارام شہنشاہ نے توجہ دلارام کی طرف کر لی زلِ الٰہی دلارام سر جھکا کر دو قدم آگے بڑھائی تھی تم کچھ ارز کرنا چاہتی ہو عالم پنا دلارام کا سر اور جھکیا کنیز انارکلی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہے انارکلی اکبہ جیسے چونگ پڑا جیسے اسے رات والی بات یاد آگئی ہو اور پھر اس کے چہرے پر خوشگواریت پھیل گئی بلاو کہا ہے انارکلی ہم اس کا رقص بہت پسند ہے وہ جب ناچتی ہے تو بے مثل وہ جب گاتی ہے تو بے نظی ہم اس کا رقص دیکھنا اور گت سننا اسی وقت پسند فرمائیں گے بسر و چشم دلارام چھکی اور پھر دو کنیزوں کا روانہ کیا کہ انارکلی کو کہیں کہ رقص کے لئے تیار ہو کر آ جاؤ اسی لمحے شہزادہ سلیم بھی بکتیار کے ساتھ دیوان حاسمیں حاضر ہو گیا دراصل وہ بھی اسی شبے میں آیا تھا کہ دیکھیں دلارام کیا شکایت لگاتی ہے دلارام سلیم اور سلیم نے دلارام کو دیکھا تو دونوں کے چہروں پر رنگ آ کر گزر گئے شہزادہ کی آمد پر شہنشاہ اور ملکہ علم جودہ بھائی جو شہزادہ کی ماں تھی کہ سوا سب اپنی اپنی جگہ پر کڑے ہو گئے اور پھر ان میں باتیں شروع ہو گئیں دلارام نے موقع دیکھتے ہی دو کنیزوں کو آواز دی امبر سنو میرے حجرے میں جاؤ یہ رہی کنجی وہ چابی مروید کو دیتے ہوئے کہنے لگی وہاں تاک میں ایک پیالے کے اندر ارک رکھا ہے جا کر لیا اور چکے سلا کر مجھے دی دینا اس کی بات سنکا مروید اور امبر گمگوں کے عالم اسے دیکھنے لگی یہ دونوں کنیزیں دلارام کی سہلیاں تھی لیکن چونکہ دلارام کنیزوں میں سب سے چہدی کنیز تھی کنیزوں اور خواجہ سراؤں پر اس کا بڑا روپ تھا اس لئے امبر اور مروید اس کی بات سنکار نہ کر سکیں اور چابی لے کر چل دیں اور دلارام غیر مخصوص انداز میں چند دوسری کنیزوں سے خسر خسر کرنے لگی اس اسلام سازیندے میں آ کر بیٹھ گئے اور پھر انار کے لئے اپنی ماں اور بہن سرائیہ کے ساتھ دربار میں چنچن کرتی قدم رکھتی ہے ستارہ اور زافران دو کنیزے اس کا لباس اور سگار درست کرتے ساتھ ساتھ ہیں سازیندے کافی دیر سے سرنگی کنٹیاں مرود رہے تھے اور تبلو پر اکہ دکا چانٹیاں مار کر ان کو کارکردگی دکھانے کے لئے تیار کر رہے تھے شکونتلا نے دیکھا اس دل فریب ناظرین کا اب اور ہی انداز تھا انار کلی نے سادہ لباس کی بجائے اس وقت ایک بھاری بکم پشواز زیبتن کر رکھی دی جس کی چمک آنکھوں کو ہیرہ کر رہی کمار پر ایک تلائی پٹی بندی تھی جس نے جسم کے پیچ و خم کو اس طرح نمائع کر رکھا تھا جیسے سونے کا ورک کسی نگینے کی آب و تاب کو دبالا کر دیتا ہے سینے سے ایک مہین رشمی دبٹا چمٹا ہوتا جس کا نازک کام مرغان نظر کو شکار کرتا نظر آتا تھا پیروں میں گنگرو تھے جس کی سوہانی اور ایک ہی ٹھوکر پر ہر ایک اثر پذیر دل کو پمال کا دینے کے لئے کافی تھی چیرے پر حیاء سے زیادہ شوہی گالب تھی آنکھوں میں گلابی ڈورے تھی شہنشاہ کے حضور کو نش بجایا گیا انارکلی شولہ جوالہ معلوم ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہی سلیم کی آنکھوں میں محبت کے چراغ جل اٹھتے ہیں شہنشاہ اکبر اٹھتے ہیں ہاں انارکلی ماہ کامل کو ننے ستاروں پر فتح حاصل کہنے کے لئے حالے بنانے کی ضرورت نہیں تو پھر اے ناظرین یہ زرق برق پوشاک کس لئے یہ سنگار کیوں شہنشاہ اکبر سے تعریف سمیٹ کر انارکلی چھوئی موئی کی طرح شرما کر مسکرانے لگتی ہے اور ادا بجا کر رسلی آواز میں پوچھتی ہے زل سبحانی گانا سمات فرمائیں گے یا کنیز رقص پیش کریں گیت کے لفظوں کے لئے تیری آواز ایک شراف ہے جبکہ تیرا رقص ہمارے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے اے جنتِ عرضی کی حور رقص بھی اور گانا بھی جو حکم بندہ پرور انارکلی سازندوں کے پاس جا کر انہیں کچھ سمجھاتی ہے ساب لوگ دور ہونے لگتے ہیں ایسے میں دلارام ادھر ادھر دیکھتی ہے ادھر امبر اور مروید ارکا پیالا لیے واپس آ جاتی ہیں پیالا ڈھاپا ہوا ہے دلارام ان کی طرف بڑھتی ہے پیالا لے کر سازندوں کے پاس رکھی چوکی پر رکھ دیتی ہے اسے پتا ہے کہ وقفے میں رکاصہ شربت کا پیالا طلب کرتی ہے اور گٹا کٹ پی جاتی ہے تبلے پر تھاپ پڑی اور اس کی کمک کے ساتھ گھنگروں نے اپنی دل ہشکن چنکار سنائی تھی ایک ہی ٹوکر میں وہ بس سرین سر دھننے لگے اور جان گئے کہ ناشنے والی اپنے فن میں تاک ہے سب ہی حمتن گوشتے سب ہی مبہوط تھے لیکن دلارام چکننی تھی ایسے میں اس نے کنیز امبر کو بلا کر کوئی سرگوشی کی تو امبر نے گہر محسوس انداز میں دوسری کنیزوں کو ساتھ دیا اور آہستگی کے ساتھ یہ سب کنیزیں سرکتی فسلتی شزادہ سلیم اور زلے الہی شہنشاہ اکبر کے درمیان اس طرح جاہ کھڑی ہوئی کہ صاحبِ علم اوٹ میں ہو گئے انارکلی ناچ رہی ہے یہ جنگل کی ایک مورنی کا رکس ہے جسے شکاریوں نے گھیر رکھا ہے اور جس کا اور جس کا نر افرا تفری میں اسے بچھڑ گیا ہے جان کے ہوف سے بھاگنا چاہتی ہے مگر نر کی محبت اسے کھینچ لاتی ہے سیمی ہوئی اپنے مور کو ڈھون رہی ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گلدن اٹھا اٹھا کر مگر کہیں خوش نہیں لگا پاتی پکانا چاہتی ہے مگر خوف کے مارے حلق سے آواز نہیں نکلتی کھڑی کھڑی ہاں پر رہی ہے کھاں پر رہی ہے شکاری قریب آ رہے ہیں اساہیات تنگ ہو رہا ہے وحشت بڑھتی جا رہی ہے بے کابو ہو کر دوڑتی ہے ذرا دیر میں محبت بے بس کر ڈالتی ہے نر کے بغیر زندگی اندھیری نظر آتی ہے سینہ کھلا کر شکاری کے طرف بڑھتی ہے سینے میں تیر لگتا ہے اور محبت کی ماری ڈھیر ہو جاتی ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ جذباتی اور صداقت نظر آتی ہے سب مسہور ہو کر رقص دیکھ رہے ہیں انارکلی کے گرتے ہی شہزادہ اچھل پڑا اور گھبرا کر کھڑا ہو گیا لیکن ذرا دیر میں جب انارکلی سر اٹھا کر کورنش بجالاتی ہے رقص کے اس سہر نے دادو تحسین کی صورت احتیار کر لی ہاتھ رف سے تاریفوں کے ڈنگرے برسنے لگ شانشہ اکبر بار بار تعلی بجاتا ہے رقص کا یہ سہر تُو نے کہاں سے سیکھا انارکلی جس نے فاتح ہند کا دل بھی ایک ستار کے تار کی طرح جنجنا دیا اور پھر ہیروں کی ایک بیش قیمت مالا آکے بڑھاتا ہے انارکلی کریم جاتی ہے اگور ہیروں کی مالا انارکلی کے گلے میں ڈال دیتا ہے